حکومت پنجاب نے ماہ رمضان سے قبل ہی سستے رمضان بزار چھوٹے بڑے شہروں میں لگا دیے ہیں لیکن حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث سیول انتظامیہ کی بڑی تعداد متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اپریشن اور وی وی آئی پیس کے پروٹوکول میں مصروف عمل ہے تو عراقین اسمبلی کو شاید ائر کنڈیشن کمروں سے نکلنا اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے ان سستے رمضان بزاروں میں اشیاء مہنگی فروغ کی جا رہی ہیں وہ جو رمضان سے پہلے تھی نا اس کے ریٹ میں اور اب کے ریٹ میں کم از کم ڈیڑ گناہ فرق ہے یہاں پر آلو 53 روپے پیاز 32 روپے خوشک لہسن 175 روپے ٹماٹر 86 روپے کریلا 62 روپے بھنڈی 42 روپے سبز دھنیا 500 روپے فی کلو تو بڑا گوشت 150 روپے چھوٹا گوشت 300 روپے اور مرگی کا گوشت 190 روپے فی کلو فروغ ہو رہا ہے رمضان بزار جو لگا ہوا ہے یہ صرف نام کا ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا سستے رمضان بزاروں میں سیب 100 روپے فی کلو امرود 70 روپے کیلہ 48 روپے فی درجن خجور 102 روپے کلو انگور 225 روپے فی کلو فروغ ہو رہے ہیں تو انتہائی باریک چینی 61 روپے فی کلو اور 20 کلو آٹے کا تھیلہ 400 روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے مقامی انتظامیہ کے رمضان بزار میں نہ آنے سے یہاں اشیاء مہنگی فروغ کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے غریب گھرانے کے لیے افطاری کسی امتحان سے کم نہیں کیمرامین علی رضا کے ساتھ ملک اثر فاروق آوان دنیا نیوز بہاولپور